تو نئے گندم دوزہ چوبیس کی قیمتوں میں دن بہ دن اتنی بڑی کمی کیوں دیکھی جارہی ہے اور نئے گندم دوزہ چوبیس کی آنے والے دنوں میں مارکر پوزیشن کیا ہوگی اور اس سال کو من نئے گندم کے ریڈ کا کیا فیصلہ کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی غلام بنیوں سے ذراعی جناس کے تازہ ریڈ بھی شیئر کیے جائیں گے اس لیے ویڈیو آپ لوگ نے فلو آج کر لینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مکمل رپورٹ آپ لوگوں کا سامنے رکھی جائے گی نفع نقصان میرے اللہ تعالیٰ کے آتھ میں ہوتا ہے جس کا جتنا رزق ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے جناس کی دنیا میں ریٹوں میں برا ردل بدل ہو رہا سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیا امید کرتا ہوں آپ سے لوگ خیریت سے ہوں گا تو ناظرین آئیگ اللہ منڈ عرب فالہ میں اجناس کن کی امتحاب فروکٹوریا اور مارکر کی کیا پوزیشن ہے تو آئیگ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں آئیگ اللہ منڈ عرب فالہ میں گندم مکی منجی کپاس اور تیل تیلی کنریٹ پا فروکٹوریا آئیگ اس ویڈیو میں تفصیل سے شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پہنے ہوئے ہیں ان سے گزارہ شاہ کا چینل کو سکرائب کر لیں ایسے انفرمیشن آپ بھائیوں کو بہت وقت ملتے ہیں تو سب سے پہلے دوزہ چوبیس نئی گندم کی قیمتوں کے والے سے بات کرتا پنیاب کے اندر نئی گندم دوزہ چوبیس کی قیمت ابھی تک بھی حکومت کی طرف سے واضح نہ ہو سکی کل بھی حکومت فلور ملوں کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے دیکھا جائے حکومت اور محکمہ خوراک کے درمیان کافی زیادہ بار بار میٹنگ ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی گندم کیمت اور گندم کی خریدداری کا حد مقرر نہ ہو سکا گندم کیمت اور خریدداری حد مقرر نہ ہونے کی وجہ سے نئی گندم کی مارکٹ میں دن بدن بڑی کمی نوٹ کی جا رہی ہے نئی گندم کے ریڈ کی بات کریں پنجاب کے اندر نئی گندم چوتی سو روپے اس لے کا چھتی سو روپے سنتی سو روپے تک پنجاب کے مطلق اللہ منیوں کے اندر نئی گندم دوزہ چوویس سیل ہو رہی ہے دوسری بات آپ لوگوں کو میں بتاتا چلو حکومت اور محکمہ فوڈ کا درمیان اس بات کا تو اتفاق ہو چکا نئی گندم دوزہ چوبیس کی قیمت کیا ہوگی تینزہ نو سو روپے پر حکومت اور محکمہ فوڈ کا اتفاق ہو چکا اور یہ گندم کی قیمت کا اعلان اس وجہ سے نہیں ہو رہا اس سال حکومت گندم کے خریدداری خدف کم کرنے کا سوچ رہی ہے اگر حکومت گندم کے خریدداری خدف کم کر دیتی ہے تو اس سال کسانوں کو ایک بڑے نقصان سے گزرنا پڑے گا اس سال گندم کی قیمت تینزہ نو سو روپے ہی مقرر کی جائے گی اب بات کرتے ہیں مکی کے ریٹ کی بات کریں آج گندم اڈی آرو فالا کے اندر دس سے بارہ اچھی فیڈ کوارٹی مکی دوزہ روپے سے لگا بائی سو پچاس روپے بائی سو ستر روپے تک فروک تو رہی ہے اور ونڈا کوارٹی مکی چوبدہ سو روپے سے لگا سولہ سو روپے میں فروک تو رہی ہے اور گندم اڈی آرو فالا کے اندر آج تیلو تیلی کی بات کریں ستارہ زار روپے سے لگا ستارہ زار پانچ سو روپے تک نئے سرسوں کی ریٹ کی بات کریں اب پھر نئے سرسوں کی مارکٹ میں تیزی شروع ہو چکی ہے آئی گلمڑی جڑھاں والے کے اندر نئے سرسوں وی آئی پی 500 روپے اس لے گا بہتہ سو روپے تحت سو روپے تک وی آئی پی اچھی قوالی کا مال فروکٹور کپاس کی بات کریں 6,000 روپے اس لے گا 7,000 روپے تک وی آئی پی فروکٹور یا باجرے کی بات کریں 27 سو روپے اس لے گا 2850 سرپے تک اب بات کرتے ہیں منجی اور چاولوں کی بات کریں تو مارکٹ مزید نیچے نہیں جائے گی جہاں آپ لوگ کو بہتری لگے مال نکالنا چاہیے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر سے منجی مارکٹ میں تیزی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا پر وہ رمضان کے بعد ہوگا رمضان کی وجہ سے مارکٹ میں ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے اور دوسرا چاول بھی باہر مالک میں اکسپورٹ نہیں اور اب بات کرتے ہیں منجی کے ریٹ کی بات کریں آئی گلمڈ عرف حالا کے اندر پندرہ سیفہ ناؤں سولہ بانویہ صاحب سترہ وی آئی پی مال اٹھالیس سو رپے اس لے کا اکونجہ سو رپے تک اور کائنات گیارہ ایکی کی بات کریں آئی گلمڈ عرف حالا کے اندر کائنات گیارہ ایکی صاحب سترہ وی آئی پی اچھی کوالٹی کا مال بونجہ سو رپے اس لے کا ترونجہ سو پچاس سرپے چرونجہ سو رپے تک وی آئی پی مال فروک تو رہا اور سوپر پانچ سو پندرہ کی بات کر رہا پانتالیس سو رپے اس لے کا پانچ دار کا درمیان فروک تو رہا